اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیرت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پیک انڈسٹری دوستو آج میں پھر ایک انتہائی انٹرسٹک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج میں جس ادھاکارہ کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سمیہ بکش ہیں سمیہ بکش ایک ٹالنٹڈ اور خوبصورت پاکستانی ادھاکارہ ہیں وہ کئی پاکستانی ڈراموں میں اپنی شندار ادھاکاری کی صلاحیتوں سے سب کو متاثر کر چکی ہیں سمیہ بکش ہندوستانی ادھاکارہ سارا ہان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں سمیہ بکش چار جنوری انیس سو بانوے کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر انتیس سال ہے اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں سمیہ بکش کی فیملی بہت سپورٹنگ ہے انہوں نے سمیہ بکش کو شو بیز کیریئر میں آنے کے لیے بہت سپورٹ کیا یہی وجہ ہے وہ شو بیز انڈیسٹری میں کافی کمیاب ادھاکارہ بن چکی ہیں اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے انہوں نے کراچی انیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی اور اگر ان کے شو بیز کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے دوہزار سولہ میں شو بیز انڈیسٹری میں قدم لکھا ان کا پہلا ڈراما نور زندگی ہے جس میں انہوں نے سپورٹنگ کا کردار ادا کیا اس کے بعد وہ کئی پکتانیل ڈرامو کا حساب بنی ہے ان کے پہچان بننے والا ڈراما کمزرف ہے سمیہ بکش کے بمشور ڈرامو کی نام تمہارے ہیں بے رحم کمزرف سویا میرا نصیب چمک دمک میرا کیا خصور ہے رباوے اور میں اگر چپ ہوں شامل ہیں اس کے علاوہ وہ دو ٹیلی فلم میں بھی ادھاکاری کے جہور دکھا چکی ہیں سمیہ بکش ایزا مارڈر بھی کام کرتی ہیں وہ بطور مارڈر بھی کافی کمیاب ہیں ادھاکارہ سمیہ بکش ڈرامو میں ہمیشہ معصومت والے کردار ادا کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرسنلیٹی کو بہت پسند کیا جاتا ہے تو ناظرین یہی تھی میری آج کی یہ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اولڈ ویڈی کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے عزاز اپنا بہت سارا خیار رکھے گا گوام بھی یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ